بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہبان نہایت رہن کرنے والا ہے یاسین یاسین والقرآن الحکیم قرآن حکیم کی قسم انکل من المرسلین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسلین میں سے ہیں علی صراط مستقیم بلکل سیدھے راستے پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن خدا عزیز و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرائے گیا تو سب غافل ہی رہ گئے لَقَدْ حَفَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْفَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقُمَحُونَ ہم نے ان کی گردن میں توخ ڈال دیئے ہیں جو ان کی تھڑڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے اور پھر انہیں عذاب سے ٹھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ان کے لیے سب برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں درائیں یا نہ درائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِغَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان لوگوں کو ڈڑا سکتے ہیں جو نصیت کا اتباع کریں اور بغیر دیکھیں از غیر خدا سے ڈڑتے رہیں انہیں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفرت اور باعزت عجل کی بشارت دے دیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآفَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے گزشتہ آمال اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں اور ہم نے ہر شیئے کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے بطور مثال اس قریہ والوں کا تذکرہ کریں جن کے پاس ہمارے رسول آئے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّذْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ اس طرح کہ ہم نے دو رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے چھٹلا دیا تو ہم نے ان کی مدد کو تیسرا رسول بھی بھیجا اور سب نے مل کر اعلان کیا کہ ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ان لوگوں نے کہا کہ تم سب ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور رحمان نے کسی شے کو نازل نہیں کیا ہے تم صرف جھوٹ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تو ہاری طرف بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہماری ذمہ داری صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَهُونَ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تم منحوس معلوم ہوتے ہو اگر اپنی باتوں سے باز نہ آوگے تو ہم سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں سخت سزا دی جائے گی قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَتُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ان لوگوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوسط تمہارے ساتھ ہے کیا یہ یاد دہانی کوئی نحوسط ہے حقیقت یہ ہے کہ تم زیادتی کرنے والے لوگ ہو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرُسَلِينَ اور شہر کے ایک سرے سے ایک شخص دونتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ قوم والو مرسلین کا اتباع کرو اتبعو من لا يسألكم اجرا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ان کا اتباع کرو جو تم سے کسی طرح کی عجرت کا سوال نہیں کرتے ہیں اور اداعیت یافتہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُلُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلتائے جاؤ گے اَا أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِجَةً اِن يُرِدِنِ الرَّحْمَانُ بِذُرٍ لَا تُغْنِعَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں اس کے علاوہ دوسرے خدا اختیار کرلوں جبکہ وہ مجھے نفصان پہنچانا چاہے تو کسی کی سفارش کام آنے والی نہیں ہے اور نہ کوئی بچا سکتا ہے اِنِّي اِذَا لَفِي ضلالٍ مُبِين میں تو اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں ہو جاؤں گا اِنِّي آمنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ میں تمہارے رب پر ایمان لائیا ہوں لہٰذا تم میری بات سنو قِيلَرْ قُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ نتیجے میں اس بندے سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا بِمَا غَفَرَنِي رَبِّي وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ کہ میرے فروردگار نے کس طرح بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں قرار دیا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ دُنْدِمْ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اور ہم نے اس عوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا ہے اور نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے اِن کانت اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وہ تو صرف ایک چنکھار تھی جس کے بعد سب کا شولہ حیات سر پڑ گیا یا حسرتن علی العباد مَا يَأْتِيهِم مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ کس قدر حسرتناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مزاق پڑانے لگتے ہیں أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو حلاق کر دیا ہے جو اب ان کی طرف پلٹ کر آنے والی نہیں ہیں وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور پھر سب ایک دن اکٹھا ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا ذَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُنُونَ اور ان کے لئے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمین بھی ہے جسے ہم نے سندہ کیا ہے اور اس میں دانیں نکالے ہیں جن میں سے یہ لوگ کھا رہے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُودِ اور اسی زمین میں خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں اور چشمیں جاری کیے ہیں لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کا عمل نہیں ہے پھر آخر یہ ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہیں سبحانا الَّذِي خَلَقَ الْأَذْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان کے نفوس میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَقُ مِنْهُ النَّغَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم کھیج کر دن کو نکال لیتے ہیں تو یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور آفتاب اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے کہ یہ خدا عزیز و علیم کی معین کی ہوئی حرکت ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَدْسَاعَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيبِ اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں معین کر دی ہیں جہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی سوکھی ٹینی جیسا ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَا أَن تُدْرِكَ الْقَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے اور یہ سب کے سب اپنے اپنے خلق اور مدار میں تیرتے رہتے ہیں وَآیَتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو ایک بھئی ہوئی کشتی میں اٹھایا ہے وَخَلَقُنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور اس کشتی جیسی اور بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو سب کو غرق کر دیں پھر نہ کوئی ان کا فریاد رست پیدا ہوگا اور نہ یہ بچائے جا سکیں مگر یہ کہ خود ہماری رحمت شامل ہو جائے اور ہم ایک مدت تک آرام کرنے دیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُودَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاف سے درو جو سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ تو ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی ہے مگر یہ کہ یہ کنارہ کشی اختیار کرنے پہ ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اور جب کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو تو یہ کفار صاحبان ایمان سے تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں خدا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مقتلا ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور پھر کہتے ہیں کہ آخر یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم لوگ اپنے وعدے میں سچے ہو مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِذَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ترحقیقت یہ صرف ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی اور یہ جھگڑا ہی کرتے رہ جائیں گے فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پھر نہ کوئی وسیعت کر پائیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف پلت کر ہی جا سکیں گے وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور پھر جب صور دھوکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پربردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے بے شک یہی وہ چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے بَلْ يَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی دھا کا ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمال تم کر رہے تھے بے شک پہل جنت آج کے دن دھا دھا کے مشاغل میں مزے کر رہے ہوں گے ہم وَأَذْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتْتَكِعُونَ وہ اور ان کی بیویاں سب جنتی چھاؤں میں تخت پر تک یہ لگائے آرام کر رہے ہوں گے لَهُمْ فِيغَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ ان کے لیے تازہ تازہ میوے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ چاہیں سلام قولا من رب الرحیم ان کے حق میں ان کے مہربان بربردکار کا قول صرف سلامتی ہوگا وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّغَا الْمُجْرِمُونَ اور اے مجرموں تم ذرا ان سے الگ تو ہو جاؤ اَلَمْ اَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُومٌ مُبِيدٌ اولاد آدم کیا ہم نے تم سے اس بات کا اہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور میری عبادت کرنا کہ یہی صراطِ مُسْتَقِيمٌ اور سیلہ راستہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِدُونَ اس شیطان نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا ہے تو کیا تم ہی عاقل استعمال نہیں کروگے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا ہے اِصْلَوْغَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُونَ آج اسی میں چلے جاؤ کہ تم ہمیشہ گفتے ہم تیار کیا کرتے تھے الْيَوْمَ نَخْئِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْزُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہ پر مہور لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں کباہی دیں گے کہ یہ کیسے آمان انجام دیا کرتے تھے وَلَوْنَ شَاءُ لَقَمَثْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبِصِرُونَ اور ہم اگر جائے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں پھر یہ راستے کی طرح قدم بڑھاتے رہیں لیکن کہاں دیکھ سکتے ہیں وَلَوْنَ شَاءُ لَمَثْخْنَا هُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَاسْتَطَاعُوا مُضِيَّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور ہم چاہے تو خود انہی کو بلکل مس کر دیں جس کے بعد نہ آگے قدم پڑھا سکیں اور نہ پیچھے ہی پلٹ کر واپس آسکیں وَمَنُ عَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ اور جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں پسکنے کی طرف پاپس کر دیتے ہیں کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ شائری اس کے شائعان شان ہے یہ تو ایک نصیت اور کھلا ہوا روشن قرآن ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ اس کے ذریعے زندہ افراد کو عذابِ الٰہی سے درائیں اور کفار پر خجت تمام ہو جائیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْجِنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَغَا مَالِكُونَ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرس سے چوبائے پیدا کر دیئے ہیں تو اب یہ ان کے مالک کہے جاتے ہیں وَذَلَّلْنَا غَالَهُمْ فَمِنْ غَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور پھر ہم نے ان جاندروں کو رام کر دیا ہے تو بعض سے سواری کا کام لیتے ہیں اور بعض کو کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيغَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان کے لیے ان جاندروں میں بہت سے فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں تو یہ شکرِ خدا کیوں نہیں کرتے ہیں وَاتَّقَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْجُمْ مُحْضَرُونَ حالانکہ یہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں خد خدا کی بارگاہ میں حضر کیا جائے گا لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی باتوں سے رنجیرہ نہ ہو ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں تو کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے اور وہ یک بارگی ہمارا کھلا ہوا دشتن ہو گیا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٍ اور ہمارے لئے نظر بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے کہتا ہے کہ ان دوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے قُلْ يُحْيِغَ الَّذِي أَنشَأَا أَوَّلَ مَرَّتٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے اَلَّذِي جَعْلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ اس نے تمہارے لئے ہرے درست سے آگ پیدا کر دی ہے تو تم اس سے ساری آگ روچن کرتے رہے ہو اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ تو کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کا مثل دوبارہ پیدا کر دے یقیناً ہے اور وہ بے درین پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَن يَقُولَ لَهُوْكُمْ فَيَكُودُ اس کا امر صرف یہ ہے کہ کسی شے کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جاؤ اور وہ شے ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُودُ بس پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس کے ہاتھوں میں ہر شے کا اختدار ہے اور تم سب اسی کی بارے گاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤگے